موسیقی ناظرین نورِ ہدایت پرگرام کرنے کا مقصد میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں دینِ اسلام کو پھیلانا دینِ اسلام کو پھیلانے کے لیے اللہ رب العزت نے جسے چنا ہے نا وہ بڑا خوش نصیب ہے اور جو دینِ اسلام کی باتیں سنتا ہے اس پر عمل کرتا ہے یقین مانی اس کی قبر بھی بنے گی حشر والے دن بھی وہ سرخ روح ہوگا اور سرکار کے ساتھ سرکار کا پروس اسے نصیب ہوگا جو اسلام کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرتا ہے اور جو قرآن اور احادیث پر عمل کرتا ہے ناظرین میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں وینس ٹی وی کا میں ہمیشہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے چنا اور نورِ ہدایت پرگرام کرنے کا مجھے موقع دیا اور یقین مانیے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں علماء اکرام کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے علماء اکرام کی شفقت بھی حاصل ہوتی ہے ہم بچپن سے سنتے چلے آرہے ہیں سرکار کا فرمان ہے علماء جو ہے نا اہلِ حضور کی جو امت کے علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں کتنی بڑی سعادت کی بات ہے انبیاء کے وارث کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں ان سے سوالات کرتے ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں جوابات دیتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک علماء اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم و دائم فرمایا آج ہمارے ساتھ نوجوان عالم دین موجود ہیں ہمیشہ تشریف لاتے ہیں بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں میری مراد حضرت علامہ قاری آمیر قریشی دامت برگات ملالیہ علامہ صاحب اسلام علیکم وارکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے مزاد خیریہ سے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے آج آپ بہت پیارے بھی لگ رہے ہیں ماشاءاللہ چہرے پر سنت بھی ہے امام شیف بھی سنت ہے یہی تولما کی شان ہوا کرتی ہے آپ کے چہرے پر نور بھی ہے آج کا ہمارا موضوع بڑا کمال کہجی پہلے بھی ہم یہ موضوع اپنے پرگرام کا حصہ بنا چکے ہیں کیونکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجودات اتنے ہیں کہ ہم ایک ہزار پرگرام بھی کر لینا موجودات ختم نہیں ہو سکتے پرگرام ختم ہو جائیں گے چینلز ختم ہو جائیں گے دنیا ختم ہو جائے گی لیکن سرکار کے موجودات قائم رہیں گے سرکار کے موجودات نہیں مل پاتے اتنے موجودات ہیں اللہ رب العزت نے ہمارے آقا کریم کو شان ہی ایسی عطا فرمائی تمام انبیاء کو موجودات عطا فرمائے لیکن جو سرکار کے موجودات کی بات ہے نا ان کا کوئی مثل ہی نہیں ہے ان کی کوئی مثال ہی نہیں ہے ہم بقاعدہ موضوع کا آغاز کرتے ہیں اللہم صاحب ارشاد فرمائیے گا کرامت معونت استدراج اور معزہ ان سب میں آپس میں فرق کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ و اصحابہ اجمائین اللہ کی حمد کے بعد اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے میں بے حد مشکور ہوں جنہوں نے بندے نچیس کو ایک بار پھر یہاں آنے کا موقع دیا یقین کریں جب یہاں پر آتے ہیں کچھ تیاری کرتے ہیں ہم دین کی باتیں بتاتے ہیں لوگ اس کو سنتے ہیں یہ ہمارا پرگرام آگے چلتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس سے سن کر پھر ہم سے رابطہ کرتے ہیں ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی ہے اور پھر کچھ ان کے ذہن کے اندر سوالات ہوتے ہیں وہ ہم سے پوچھتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب لوگ دین کے متعلق دین کے بارے میں ہم سے سوال کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ ان کے رنمائی کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو بھی لوگ اس پوگرام کو منت کے ساتھ چلاتے ہیں اس کے اندر کوشش کرتے ہیں اللہ پاک سب کو دین و دنیا کی سادتیں ادا فرمائے آمین آج کا ہمارا موضوع چونکہ موجزات نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات ہیں تو سب سے پہلے اس کی تعریف موجزہ کی تعریف جاننا لازمی ہے تو موجزہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو نبی کے حاضر سے خلاف عادت چیز اعلان نبوت کے بعد صادر ہو کہ جس کی مثل لانے سے لوگ آجز ہو جائیں یعنی جس کی مثل لوگ نہ لاؤ سکے ایک صحابی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ حضور کے ایک موجزہ بھی ہے مختصر بیان کرتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ ہدیبیہ کے موقع بار ہمارے پاس وضو کرنے کے لئے پانی نہیں تھا نماز کا ٹیم ہو چکا نماز کا ٹیم ہو گیا وضو کے لئے پانی نہیں تھا پینے کے لئے بھی نہیں تھا حضور کے سامنے ایک برطن میں پانی موجود تھا تو ہم حضور کی پاس چلے گئے ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس پانی نہیں ہے جس سے ہم وضو کریں اور پینے کے لئے بھی پانی نہیں ہے نماز کا وقت بھی جا رہا ہے تو حضور کے سامنے جو برطن تھا حضور نے اپنا دست مبارک اس برطن کے اندر وہ ہاتھ جسے اللہ کہتا ہے ید اللہ میرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ حضور کے ہاتھ اللہ نے اپنا ہاتھ اشارت فرمایا حضور نے اپنا وہ ہاتھ ید اللہ والا ہاتھ جو ہے وہ برطن کے اندر رکھا تو اس وقت حضور کی انگلیوں کے درمیان سے چشموں کی طرح پانی جارے ہونے لگے تو یہ حضور کے جو ہے وہ موجزہ ہے یہ موجزہ کی طریف ہے لوگ اس کی مثل اب زمین کو اگر کوئی کھو دے تو اس سے تو پانی نکل سکتا ہے لیکن انگلیوں سے جو ہے وہ کوئی بھی پانی نہیں نکال سکتا یہ اگر موجزہ ہے تو فقط محمد مصطفیٰ کا موجزہ ہے اور اس کے ساتھ کرامت کرامت اسے کہتے ہیں کہ کسی ولی کے ہاتھ سے کسی ایسے عمر کا کسی ایسی چیز کا صادر ہونا کہ جس کی مثل لوگ لانے سے آجز ہو جائیں اور معونت یہ ہوتی ہے عام مسلمان کسی نیک بندے مومن کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام ہو جانا جس کی مثل جو ہے وہ دوسرے لوگ نہ کر سکے جیسے بوک کی وجہ سے غیب سے کھانا آ جانا رزق آ جانا اس کو جو وہ معونت کہتے ہیں اور ایک استدراج ہوتا ہے استدراج یہ ہوتا ہے کفار بباگ جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کی مرضی کے مطابق اگر کوئی کام ہو جائے تو اسلام کے اندر اسے استدراج کہا جاتا ہے جیسا کہ کوئی غیر مسلم کوئی کافر ہوا کے اندر اڑنے لگ جائے اب اس کو کرامت موجزہ استدراج نہیں کہیں گے بلکہ اسے کرامت موجزہ اور معونت نہیں کہیں گے بلکہ اسے استدراج کہیں گے کیونکہ شریعت جو ہے وہ کافر کی مرضی کے مطابق کوئی ایسا کام ہو جانا جس کی مثل دوسرے نہ کر سکیں کچھ تو کر سکیں لیکن زیادہ لوگ نہ کر سکیں تو اس چیز کو اسلام نے استدراج کا نام دیا اچھا اچھا ازراد ایک اور سوال میرے ذہن میں گردش کر رہے ہیں ہم جب پچھلے دور میں جاتے ہیں صحابہ اکرام کے دور میں اس سے پہلے کے دور میں تو کھانا پینا بہت کم ہوتا تھا لوگ زیادہ تر دودھ استعمال کرتے تھے یا میس کے دودھ کی کچھ بنائیوی چیز استعمال کرتے تھے کوئی ایسا واقعہ بتائیں کوئی ایسا موجزہ بتائیں جس میں دودھ کا ذکر ہو اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہو کیونکہ میرے ذہن میں کچھ چل رہا ہے میں چاہتا ہوں وہ ہمارے ناظرین تک بھی پہنچ جائے آپ کے ذریعے ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے یقین ایسے ہی ہوتا تھا کہ حضور کے دور کے اندر لوگ دودھ سے اور اسی طرح خجور سے خجوریں بہت زیادہ ہوتی تھی اس سے نظام زنگی چلتا تھا یہ لوگوں کی خوراک بنتی اس کے بارے میں بھی ہمارے نبی کا موجزہ ہے دودھ کے متعلق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی آپ سب سے زیادہ قطب احادیث کا متعلق کیا جائے تو سب سے زیادہ ہمارے نبی کی احادیث کو جمع کرنے والے حضرت ابو حریرہ اتنے بھی حضور کی شفقت ہے بھول جایا کرتے تھے سرکار دعالم نے اپنا لحاب دہن پلایا اور اس کے بعد وہ قسم اٹھاتے ہیں کہ خدا کی قسم اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ میں اس وقت سے لے کر آج تک کوئی سرکار کا فرمان نہیں بھولا کیا ہی بات ہے سبحان اللہ وہی حضرت ابو حریرہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا مجھے اتنی بھوک لگی تھی کہ میں بھوک کی وجہ سے کبھی اپنا پیٹ زمین پہ رکھتا اللہ اکبر اور کبھی اپنے پیٹ کے اوپر جو ہے وہ پتھر بانتا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں آجز ہو گیا میں تنگ ہو گیا بوت کی شدت جو ہے وہ میرے اندر بڑھ گئی فرماتے ہیں کہ میں اس راستے میں بیٹھ گیا جہاں سے لوگ گزرتے تھے اتنے میں سرکار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے حضور نے جب میری حالت کو دیکھا تو مجھے پچان گئے حضور حضور سمجھ گئے حضور غیب کی باتیں جانتے تھے حضور نے فرمایا ابو حریرہ میرے ساتھ چلو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی آلو آپ حضور کے ساتھ چل دئیے حضور اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی آلو آپ دروازے پہ کھڑے ہو گئے حضور سے اجازت طلب کی حضور نے اجازت دی حضرت ابو حریرہ حضور کے ساتھ گھر کے اندر تشریف لے گئے حضور جب گھر میں تشریف لے کر گئے تو حضور نے دیکھا کہ گھر میں ایک کپ کے اندر دودھ پڑا ہوئے حضور نے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے آگے سے جواب دیا کہ یہ تو حدیعہ کا دودھ ہے کسی نے توفہ دیئے بطور توفہ پیش کیا ہے تو حضور کوئی بھی توفہ کی چیز خود استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے صحابہ کے اندر تقسیم فرما دیتے تھے یہ حضور کی شفقت تھی اپنے صحابہ کے ساتھ تو حضور نے جب اس دودھ والے پیالے کو دیکھا تو حضور نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی آلو آپ کو حکم دیا کہ اہل سفہ وہ لوگ تھے جو نہ مال جمع کرنے میں مصروف ہوتے تھے وہ نہیں جو ہے وہ اپنے گربار کی ان کو فکر ہوتی تھی بلکہ وہ اسلام کے میمان تھے اسلام کے میمان بن کروایا تھے ان کی کتب کے اندر مختلف تدات آتی ہے زیادہ جو ہے وہ کور یہی کہ ستر کے قریب ان کی تدات تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی آلو آپ کو حضور نے حکم دیا کہ جاؤ اور اہل سفہ کو بلا کے لاؤ حضرت ابو حریرہ ابھی دل میں سوچ رہے ہیں وہ دل کے اندر یہ سوچ رہے ہیں کہ اہل سفہ تو بہت زیادہ ہیں اب دودھ کا ایک پیالہ ہے مجھے بھوک بھی بڑی سخت لگی ہے بڑی شدید بھوک لگی ہے تو حضور اگر مجھے دیتے چلیں کچھ گھوٹ میں پی لیتا تاکہ میری بھوک جو ہے وہ ہلکی ہو جاتی ابھی حضرت ابو حریرہ یہ سوچ سوچتے ہوئے دل میں سوچتے ہوئے زہر حضور کے حکم کے خلاف تو نہیں کرتے تھے یہ دل میں سوچتے ہوئے جا رہتے وہ گئے جا کر اہل سفہ والوں کو بلایا تمام اہل سفہ حضور کے گھر کے اندر تشریف لیا ہے آ کر بیٹھ گئے حضور نے فرمایا ابو حریرہ عرض کی لبائی کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں فرمایا ابو حریرہ یہ دودھ کا پیالہ اٹھاؤ اور ان سب کو دودھ پلاؤ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دودھ کا پیالہ اٹھایا اور اٹھا کر میں ایک بندے کو پیش کرتا وہ سراب ہو کے پیتا پیٹ بھر کے وہ پیتا پی کر وہ پیالہ مجھے واپس کر دیتا میں وہ پیالہ پر دوسرے کو دیتا کرتے 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 اس ایک پیالے سے ستر افراد نے دودھ پی لیا سبحان اللہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ جب آخری بندے نے اس دودھ کو پیا جب آخری صحابی نے اس دودھ کو پیا پھر انہوں نے پیالہ مجھے پکڑایا میں پیالہ لے کر حضور کی خدمت میں آذر ہو گیا حضور کے بعد چلا گیا حضور نے وہ پیالہ مجھ سے لے لیا کہلے لے کہ ابو حریرہ اب میرے اور تمہارے سوا جو ہے اور کوئی بھی باقی نہیں بچا کہ جس نے دودھ پینا ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا جی ہاں ایسا ہی ہے تو حضور نے فرمایا ابو حریرہ تم پیو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جن کو اتنی بوک لگی تھی کبھی وہ اپنا پیٹ زمین پر رکھتے کبھی زمین کے اوپر بوک کی وجہ سے پتھر بانتے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ وہی پیالہ وہی ایک دودھ کا پیالہ جس سے ستر صحابہ اکرام نے سراب ہو کے دودھ پیا تھا فرماتے ہیں میں نے حضور کے ہاتھوں سے وہ پیالہ لے کر اپنے ہنٹوں سے لگایا اور میں نے سراب ہو کر اسے پیا خوب پیٹ بھر کے اسے پیا جب میں موں سے اٹھاتا حضور کے دیتا حضور فرماتے ابو حریرہ اور پیو میں اور پیتا حضور فرماتے ابو حریرہ اور پیو میں اور پیتا حتیٰ کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں آپ کی جان ہے فرمایا میرے اندر جو یہ طاقت نہیں کہ میں اور پی سکوں مجھے جہوا بھی دود کی اور طلب نہیں ہیں تو اس وقت حضور نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ سے دود کا پیالہ لیا اور باقی جو دود کا پیالہ بچا تھا حضور نے اسے خود نوش فرمایا اب ایک دود کا پیالہ ستر صحابہ اکرام جو اہل سفہ والے اسلام کے ممانتے انہوں نے بھی پیا اکتر میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی پیا اور پھر حضور نے خود بھی اسے نوش فرمایا اور پھر موجزہ تو یہ ہے کہ ایک پیالے سے سابن ایک ایک گون نہیں پیئے دو دو نہیں پیئے تین تین نہیں پیئے صرف گزارہ نہیں کیا بلکہ پیٹ بھر کر جئے وہ دودھ پیا یہ حضور کا موجزہ ہے ایک پیالے جئے وہ کتنے سابہ اکرام میں جئے وہ پورا ہو گیا تیری انگلی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری حیبت تھی کہ ہر وہ تھر تھرا کر گر گیا اور جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے مو پھر گیا آلہ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں اچھا حضرت احادیث مبارکہ میں سرکار کی احادیث مبارکہ میں حضور پاک کے موجزات کا ذکر اگر کہیں ہے یقیناً موت مقامات پر کہیں ایک ارشاد فرمائے خیر و برکت کے لئے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی برگاہ میں ایک عرابی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ اللہ کے نبی ہیں مان جب وہ اللہ کے نبی ہیں مجھے کوئی پروف تھے کوئی دلیل تھے کوئی موجزہ دکھائے کوئی نشانی دکھائے تو حضور نے ارشاد فرمایا اس وقت حضور کے سامنے خجور کا ایک درخت تھا حضور نے فرمایا یہ درخت کے اوپر جو گچھا لگا ہے اگر میں اسے حکم دوں اور یہ میرے پاس آ جائے کیا پھر تم یقین کرے گا پھر تم مانے گا میں اللہ کا نبی ہوں کہ لگے یا رسول اللہ پھر تمہیں مان جاؤں گا حضور نے اس گچھے کو حکم دیا کہ میرے پاس آ جاؤ وہ درخت کے اوپر لگا ہوا خجور کا گچھا اب درخت سے اترنے لگا حتیٰ کہ چلتے چلتے حضور کے قدموں میں حاضر ہو گیا اور پھر حضور نے اسے حکم دیا کہ واپس چلے جاؤ اور وہ پھر دوبالہ چلتے ہوئے واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا وہ جو عرابی وہ دہاتی اس نے نباتات کی محبت حضور سے جو نباتات کی محبت اور اطاعت رسول کا یہ منظر دیکھ کر اس نے جو حضور پر اسلام لے آیا حضور کی نبوت کی اس نے گواہی دی کہہ لگا اب میں مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں یہ جو حضور کا محجزہ ہے انسان تو انسان پتر شجر حجر یہ جو چیزیں تھی یہ بھی جو حضور کے محجزات یہ بھی حضور کی بولیوں جو سمجھتے تھیں یہ بھی حضور کی باتوں پر عمل کرتی تھیں انسان کی بات ہوئی جنات کی بات ہوئی پتھروں کی بات ہوئی کیوں نہ سورج کی بات کی جائے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے سورج کے حوالے سے وہ بھی ایک محجزے کا حصہ ارشاد سے نمائیے گا یہ بھی ایک بہت بڑا محجزہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم آپ کے بارے میں آتا ہے کہ خیبر کے مقام پر جب حضور نے نماز اثر ادا کر لی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی گود میں سر راک کر حضور ارام فرمانے لگے اب حضرت ابو ریرہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم سے حضور نے پوچھا نہیں تھا کہ تم نے نماز اثر پڑی ہے نہیں حضرت علی نے بھی نہیں فرمایا نہیں بولے کہ میں نے نماز اثر نہیں پڑی تو جب حضور نے حضرت علی کی گود میں سر راک کر حضور ارام فرمانے لگے تو حضرت علی کے ذہن کے اندر یہ بھی سوال آ سکتا تھا اگر محبت سے خالی ان کے عمال ہوتے تو پھر وہ کہہ سکتے تھے حضور کچھ دیر کے لیے توقف فرمائے کیا بات ہے محبت سے خالی محبت سے خالی عمال نہیں تھے ان کے دل کے اندر جو وہ محبت بھی تھی محبت کوٹ کوٹ کے بھری تھی وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ عقل کو تنقید سے فرصد نہیں عشق پر عمال کی بنیاد رہا عقل تو صرف تنقید کرتی ہے لیکن جو عمل کی بنیاد ہوتی ہے وہ تو عشق پر ہوتی ہے جو ہمیں صحابہ اکرام کی زندگی سے ملتی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم آپ نے اپنی گود کو بچھایا حضور نے اپنا سر انور سر مبارک حضرت علی کی گود میں رکھ کر حضور ارام فرمانے لگے حضرت علی نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے سورج ڈوب رہا ہے جب سورج ڈوبنے لگا تو حضرت علی زارو کتار رونے لگے جب حضور بیدار ہوئے حضرت علی نے حضرت علی کا چہرہ دیکھا حضرت علی رو رہے حضور نے حکم ارشاد فرمایا حضور نے پوچھا کہ علی کیوں رو رہے ہو کہنے لگے یا رسول اللہ میری نماز اثر قضا ہوگی اب حضرت علی چاہتے ہیں تو حضور کو جگہ بھی سکتے تھے لیکن وہ کسی نے کہا تھا کہ نمازیں قضا ہوں نمازیں اگر قضا ہوں تو گھر ادا ہو جائیں نمازیں قضا ہوں تو پھر ادا ہو جاتی ہیں لیکن نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں نگاہوں کی قضا جو ہے حضرت علی کی نگاہ میں پوری جہان سارے کائنات حضرت علی کی گود میں تھی کیا بات ہے جو جس نے ہمیں عدب کا طریقہ بتایا جس نے ہمیں عمال کا طریقہ بتایا جس نے ہمیں اللہ کی پہچان دی معرفت بتائی جس نے اسلام کا راستہ بتایا وہ جو ذات تھی وہ ذات کا سر انور جو ہے وہ حضور کے گود انور حضور کے حضرت علی کی گود کے اندر تھا سبحان اللہ تو اس وقت حضرت علی حضرت علی جب بیدار ہوئے تو حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری نماز قضا ہو گئی ہے تو حضرت علی نے فرمایا ادا کر لو قضا کر لو قضا کر کے پڑھ لو کہہ لے کہ حضرت علی نے حضرت علی نے حضرت علی کی چہری کی طرف دیکھا بولے کچھ نہیں صرف دیکھا تو حضرت علی سمجھ گئے کہ علی قضا نماز نہیں پڑھنا چاہتے بلکہ نماز کو ادا کر کے پڑھنا چاہتے اس وقت حضرت علی نے پر بھی نکتہ ہے کہ سرِ انور مصطفیٰ کا حضور کی گود میں تھا حضور کا سر حضرت علی کی گود میں تھا لیکن یہ نہیں فرمایا کہ علی تیرے رسول کی اطاعت میں تھا فرمایا نہیں یا اللہ علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا قرآن کی آیت بھی ہے نا حضور کی اطاعت میں یو تیر رسولہ فقد آتا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خلا کی اطاعت کی تو اس وقت حضور نے ہاتھ اٹھائے سورج واپس پلٹا حضرت علی نے جو ہے وہ نماز ادا کی نماز اثر ادا کی سورج جو ہے وہ پھر دوبارہ غروب ہوگی حضرت یہ تو سورج کی بات ہوئی ٹائم بہت مختصر سا ہے باتیں ایسی ہیں کہ چلتی رہیں چلتی رہیں انشاءاللہ قریب ہم حضور کے موجزات پر ایک پرگرام اور کریں گے سورج کی بات بھی ہوگی جنات انسان سب کی بات ہوگی چاند کی بات رہ گئی میں چاہتا ہوں جب چاند کے حوالے سے بھی چاند کو سرکار سے کتنی محبت ہے ارشاد فرمائیے گا بے شک چاند کو حضور سے بہت زیادہ محبت ہے بچپن کو اگر دیکھا جائے تو حضور جو ہے وہ چاند جھک جاتا جھدر انگلی اٹھاتے لہد سے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا سبحان اللہ لہد کے اندر حضور جہاں پر جس طرف حضور کی انگلی اٹھتی وہیں اسی طرف جو ہے وہ چاند چل دیتا حضور کا کھلونا جو ہے وہ چاند تھا کیا بات ہے تو حضور کی نبوت کے بعد حضرت ایک صحابی رسول ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اس وقت یہ موجود تھے کفار نے کہا کہ آپ ہمیں موجزہ دکھائیں حضور نے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم یہاں میں وہاں موجود تھا جب حضور کی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے فرماتے ہیں کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے پچھلی طرف نظر آنے لگا اور ایک ٹکڑا جو ہے وہ پہاڑ کی باہر والی طرف نظر آنے لگا اور حضور نے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر کے لوگوں کو کہہ رہے تھے گواہ رہنا گواہ رہنا گواہ رہنا سبحانہ اللہ یعنی گواہ ہو جانا یہ میرے نبوت کی دلیل ہے کہ انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور اسی کے ساتھ ابو جال جو حضور کے دشمن تھا اس نے یمن کا بادشاہ حبیب بن مالک کو بلایا تاں کہ اسلام کو دبایا جا سکے حبیب بن مالک جب ابو جال کے پاس آیا تو حبیب بن مالک ابو جال کے ساتھ مل کر اور کفار مکہ مکہ کے جو کفار تھے ان کے ساتھ مل کر حضور کی برگاہ میں آزر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ ہمیں کوئی موجزہ دکھائیں تو اس وقت وہ حضور نے انگلی اٹھا کر چاند کے دو ٹکڑے کر کے ان کو چاند دو ٹکڑے کرنے کا موجزہ اطا فرمایا اور یہ فقط حضور کا موجزہ تھا یہ باقی کسی نبی کو اللہ نے باقی کسی بھی پیغمبر کو اللہ نے یہ موجزہ اطا نہیں کیا یہ موجزہ تھا تو آملہ کے لال کا تھا یہ موجزہ تھا تو محمد مصطفیٰ کا تھا سبحان اللہ اسی بات پھر ہم اپنے پرگرام کو ختم کرتے ہیں کہ اے چاند تُو چمکتا ہے یہ تیری بھول ہے تُو تو ہمارے کریم آقا کے قدموں کی دھول ہے اللہم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے تقیمتی وقت تنائیت فرمایا انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے جناب ہمارے ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اپنا خیال رکھیں اپنے اہلویال اپنے پڑوسی اپنے رشتدار سب کا خیال رکھیں وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاوں میں آدھ رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ